باغ اگر آپ کے نزدیک آ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ رومانچت ہو اٹھیں گے لیکن اگر اور نزدیک آ جائے تو کیا کریں گے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے نمسکار میں ہوں منوج منو کچھ ایسی ہی تصمیر آج کل بھوپال سے آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور انڈیا نیوز پر آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آ رہا ہوں رومانچت خبر بتا رہا ہوں خبر ہے مدر پدیش سے جڑی ہوئی مدر پدیش کے ون بیہار سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ مدر پدیش میں چونکہ باغوں کی سنکیہ زیادہ ہے اس لیے دیش بھر سے لوگ اب مدر پدیش پہنچ رہے ہیں اور تمام جو ٹائگر ریزرب ہیں وہاں پر وہ باغ کو دیکھنا چاہتے ہیں باغ کو ہر کوئی نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس لیے نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ رومانچت ہو اٹھنا چاہتا ہے لیکن آج کل باغ لوگوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور لوگ بھی باغوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ باغ کو نزدیک سے دیکھنے کی چاہ لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کچھ لگاتار اس طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمل کرو ورنہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ کے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے حال ہی میں ایک ویڈیو آیا تھا آپ کو یاد ہوگا روینہ ٹنڈن کا روینہ ٹنڈن بھوپال کے ون بیہار پہنچی اور جب وہ ون بیہار پہنچی تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ یوک باغ کو پتھر مار رہے تھے اور جب وہ پتھر مار رہے تھے روینہ ٹنڈن نے روکنے کی کوشش کی تو انہیں یوکوں نے روینہ ٹنڈن کو بھی مزاگ بنایا اس بات کی شکایت روینہ ٹنڈن نے ٹوٹ کر کر کی اور ون بیہار جو کہ وہاں کا مانیجمنٹ ہے اس کی شکایت بھی کی ون بیہار کو بھرا لگا اور اس کے ٹھیک دوسرے دن کچھ بھنٹو بعد روینہ ٹنڈن نے ایک اور ویڈیو جالا جس میں وہ باغ کے کافی نزدیک تھی اور جب وہ باغ کے نزدیک تھی باغ کا شوٹ کر رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی اس وقت باغ ان کے کافی قریب آ گیا تھا جو کہ خطرناک ہو سکتا تھا اب ون بیہار یعنی ون بیہار انتظار میں بیٹھا تھا ایک طرح آپ نے ون بیہار کی اوپر سوالیا نشان اٹھا دیئے کہ پروندن کس طریقے کا ہے باغ کو لوگ پتھر مار رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ جب ستپڑا پہنچے باغ کو دیکھنے کے لیے ٹائگر ریزر پہنچے باغ کو دیکھنے کے لیے تو باغ آپ کے نزدیک ہو گیا آپ ہی نے ٹوٹ کیا اس ویڈیو کو اور پس ٹوٹ کیا تو ون بیہار نے ترنت اس ایک موقع کے طور پر دیکھا اور انہوں نے کہا آگا صاحب یہ تو غلط ہے باغ کے بہت نزدیک ہیں آپ آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور نشت طور پر اب ہم اس کی جانچ کرائیں گے اس کی جانچ شروع ہو گئی اور اگر جانچ میں روینا ٹنڈن دوشی پائی گئی تو پھر ون بیہار ان کے خلاب کاروائی کرے گا اصل میں ایک نیم ہے کوئی بھی جنگلی جانور ہے جو اب بھیارن میں ہیں یا ون بیہار میں ہیں بیس میٹر کی دوری ضروری ہے اور یہاں بیس میٹر کی دوری کم ہو گئی اب یہ کہیں کہ روینا ٹنڈن باغ کے نزدیک پہنچی یا باغ روینا ٹنڈن کے نزدیک پہنچا ماف کیجئے ون بیہار اس کی ون بیہار اس کی bege yaş کر رہا ہے اور جانچ ہوا تو روینا ٹنڈن کے خلاب ایکشن ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ روینہ ٹنڈن ہمیشہ سرگار کے لیے پریشانی پیدا کر دیتی ہیں دس سال پہلے بھی جب روینہ ٹنڈن گوالیر ایک کارکر میں پہنچی تو وہ جھانسی سے اور گوالیر کے سفر کر رہی تھی راستے میں اور انہوں نے ٹویٹ کر انہوں نے بھی ایک میڈیا میں سوال جواب اٹھا دیا کہ آپ یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں اور جب انہوں نے کہا یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں تو سرکار پر سوالیا نشان کھڑا ہو گیا آنن فانن میں بعد میں سڑکیں تو بن گئی لیکن پرشاسن کے لیے سرکار کے لیے انہوں نے پریشانی کھڑی کر دی تو ٹھیک ویسا ہی دس سال بعد ہوا ہے اب اس پہ جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ میں اگر روینہ ٹنڈن دوشی پائی جاتی ہے تو ان کے خراب کاروائی ہوگی لیکن یہ ایک ویڈیو نہیں ہے لگاتار اس طرح کے ویڈیو حالے کی دس دن میں بارہ دن میں آئے ہیں جن میں باغ کو دیکھنے کے لیے جو پریٹا کے بہت نزدیک جا رہے ہیں اور باغ دھیرے دھیرے جھپٹا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پریٹاوں کے نزدیک تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں لیکن اسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ بہت تیزی سے وہ جپسی واپس لوٹائی جا رہی ہے تو باغ کو نزدیک سے دیکھنے کی چاہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے سمل جائیے ورنہ یہ نقصان دائق ہو سکتا ہے فلالت نائی آپ دیکھتری انڈیا نیوز نمسکار